بسم اللہ الرحمن الرحیم موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق کراچی سے لے کر کشمیر تک شدید سردی کا لہر برقرار گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اسلام آباد سمیت پانجاب اور بالے سندھ کے بیشتر میدانی لائکے جبکہ خبر پکتوں کھا کے بعد ادلامی شدید دھند کی لپیٹ میں رہے اس دوران ملک کے زیادہ ترے لائک میں موسم خوشک اور سرد جبکہ بالے لائک میں موسم شدید سرد رہا اس دوران جن شہر میں شدید دھند اور شدید سردی کا راج رہ ان میں قسلسن اسلام آباد لاہور راولپنڈی گجنوالا سرگودا گجرار سیالکورٹ فیصل آباد شیخ پورا کھانیوال پیش شاور کوہٹ مردان منسیرہ چرسدہ ڈی آئیکان سکھر لارکانا شکارپور پنواکل میں شدید دھند جبکہ اسکردو اسطور گوپس بھنگرود گلگت انزا کالم کلات کوئٹیا اور پاراچنارمی موسم شدید سرد رہا اب کچھ بات کرتے ہیں تو آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم سردترین مقامات کی ٹیمپریچرز کس طرح رہے اس ریپورٹ پر ایک نظر اس دوران سب سے زیادہ سردترین مقامات اسکردو راجاؤں کا درجہ رارت مائنس اٹھاروں سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا جبکہ اسطور میں مائنس باروں گوپس میں مائنس گیاروں بھنگرود میں مائنس نو گلگت اور انزا میں مائنس سات کلات میں مائنس چھے کالوں میں مائنس پانچ اور پاراچنار میں مائنس چار سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا نارین جنوری کے پہلے ہفتے سے صرف ملک میں بارشیں نہیں شدید بارشیں متوقع ہیں اس دوران بارشوں کا نیا سلسلہ انتہائی طاقتور ہوگا جس سے ملک کے زیادہ تر حصے مصلادار بارش اور شدید برفواری کے لپیٹ میں رہیں گے تام یہ سلسلہ کراچی سے لے کر کشمیر تک بارشوں کا سبب بنے گا جس کی وجہ سے کشمیر اور بلگت بلستان کے واضع وادیوں پیشاور سمیت خیبک بکتنخہ اسلام آبال لاہور راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف شہروں جبکہ کوئٹیا سمیت بلوچستان اس دوران کراچی، ہیدرابار، شہید بناظراباد اور سکھر سمیت خواہ سندھ کے کئی ازلامی اس سسٹم سے اچھی بارش جبکہ پاری لائکومی اچھی برفواری ہونے کا بھی امکان ہے ناری انشاءاللہ اس کی مزید اپ ڈیٹس ہم آپ کو روزانہ دیتے رہیں گے اب پورے ملک میں آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران میک میں موسمیات نے کیا پیش گوئی کی ہے تفصیل سے شہروں کے ساتھ اس رپورٹ پر ایک نظر مزید تفصیلات کے مطابق میک میں موسمیات کی سب سے پہلے پیش گوئی پنجاب کے لیے ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران صوبے کے زیادہ تر الائے کے شدید دھنٹ کے لپیٹ میں رہیں گے جبکہ دیگر الائکومی موسم خوشکور سرد رہنے کے علاوہ کور یعنی کورا پڑھنے کا بھی امکان ہے اس دوران میک میں موسمیات کی دوسری طرف پیش گوئی خیبر پکتنخال کے لیے ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران صوبے کے بعد ازلا میں شدید دھنٹ کے ساتھ موسم شدید سرد اور خوشک رہنے کے علاوہ کھتائی پوٹو حال میں کور یعنی کورا پڑھنے کا بھی امکان ہے تام دوسری طرف میک میں موسمیات کی پیش گوئی کشمیر اور گلگت بلستان کے لیے ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران دونوں وادیوں میں موسم شدید سرد رہنے کے علاوہ ٹیمپریچرز نکتہ ان جماعے سے بھی نیچے گرنے کا امکان ہے لیکن میک میں موسمیات کی بلوچستان کے لیے پیش انگوئی ہے کہ آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران صوبے کے مختلف شہروں میں موسم خوشک اور سرد جبکہ بالائلہ کومی ٹیمپریچرز نکتہ ان جماعے سے نیچے گرنے کا بھی امکان ہے اس دوران میک میں موسمیات کی پیش انگوئی سپائی سنٹ کے لیے ہے کے آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران صوبے کے بعد عزلہ میں موسم خوشک اور سر جبکہ بالائی سومی شدی دن پر نیکہ بھی امکان ہے آئیوں یہ تھی کچھ آج کی موسم کے حوالے سے ریپورٹ اگر وڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے لائٹ مین تھنسٹام بار شنگے مطالق روزانہ موسم کی اپ ڈیٹ جانے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل پاک ویدر میٹ سبسکرائب کرنا مت بولے گا تو مجھے دیجئے اجازت کل تک کے لیے اللہ